موسیقی 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 پھر موجزہ تو نہ ہو پھر دوام بات ہوگی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دعائیں نہیں مانگتے ہم موجزے مانگتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم موجزے ہو جائیں دیکھیں اس میں کوئی بری بات نہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سمندر بہت وسیع ہے اس کے پر کوئی سوال نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے انظام ہے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول رکھا ہوا ہے اس اصول کے تحقیق آپ چلیں گے تو آپ کو کامیابی ہوگی اس کے لئے اگر فرض کر لیں ایک بندہ جو ہے وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ میں امیر ہونا چاہتا ہوں بلکل آپ مانگ سکتے ہیں اس میں کوئی بات نہیں ہے آپ دعاوں کیلئے کوئی لیمر نہیں ہے دعا میں کچھ بھی مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اطاع کرے گا لیکن آپ سب سے پہلے آپ نے اپنے اندر دیکھنا کہ جو آپ دعا مانگ رہے ہیں کہ آپ کے اندر قابلیت ہے بھی ہے جسا پاکستان میں اکثر دعاوں پر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی محبوب آئے قدمہ میں ہوگا اور اس طرح کے لوگ کئی پیر فقیروں کے پاس بھی جاتے ہیں بزرگوں کے پاس بھی جاتے ہیں دعا قبول کرنے کے لئے اس سے کوئی بڑی بات نہیں ہر بندے کی اپنا مسئلہ کیا ہر بندے کی ایک اپنی رائے ہے میں اس کے پر اطلاف نہیں کرتا ہوں اس کے پر میں نہیں جاؤں گا لیکن آپ سے سوال یہ ہے کہ جب آپ دعا مانگتے ہیں تو آپ کو یہ یقین ہونا چیئے کہ آپ کائنات کے بنانے والے کے سامنے کھڑے ہیں آپ اس سے کچھ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے اندر اور باہر ہر چیز کو جانتا ہے جب آپ کا اندر اور جس زبان سے دعا مانگ رہے ہیں اس کے اندر تضاد ہوگا آپ کے ادھر انا ہوگی آپ نے لوگوں سے وعدے کیوں گا پورا نہیں کیا ہوگا کسی کے پیسے مار لیے ہوں گے کسی کا زیادتی کیے ہوگی اور کسی کا حق مار کے آگے بڑے ہوں گے اس کے بعد پر دعائیں مانگ رہے ہوں گے کہ اللہ میرے رحم کرو اور میرے یہ کام مراد پوری کر دو میرے یہ مراد پوری کر دو تو پھر آپ اندازہ کریں کہ کیا اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ رحیم و کریم تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ایک انصاف کا نظام بھی تو ہے کے نہیں ہے اگر اس طرح سب کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر لوگوں کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس رکھا اس لیے یہ نہیں ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے اندر کوئی امیر قریب نہیں ہے فرض کالیں کہ اگر آپ نے کسی شادی کرنی ہے کسی لڑکی کے ساتھ اگر وہ لڑکی امیر ہے اس کے ذرولے نہیں مار رہی ہے دعائیں مانگنے کے یا اللہ میرے سے شادی کرا دو اب اس میں بھی ایک پرسنل رائی ہے کہ مارشلی کا ایک ہماری پرابلم ہے میں اس میں بھی نہیں جاتا لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں آپ ان والدین کے لحاظ سے دیکھیں کہ کیا آپ اس قابل ہیں کہ اس لڑکی سے شادی کر سکے کیا آپ اور آپ کی اپنی پرسنل حیثیت کیا آپ کی ایجیوکیشن کیا ہے آپ کا بیک گراؤن کیا ہے کیا آپ کا بیزرنس آپ کی جوب کیا آپ اس قابل ہیں کہ آپ اس کے والدین کے پاس جا کے اور رشتہ مانگ بھی سکے یہ آپ اپنے آپ نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ نے اپنی قابلیت بھی دیکھنی ہے آپ کے اندر کچھ نہ کچھ قابلی ضرور ہونی چاہیے جس کے پر جا کے آپ ان سے رشتہ مانگ سکیں اسی طرح جب آپ کوئی جوب اپلائی کرتے ہیں اس کے لئے آپ سیوی بیجتے ہیں اپنی جوب ایک بینک کے اندر منیجر کیا ہے اور جوب کسی ڈریکٹر کیا ہے اور کسی ٹیکنیکل کی جوب ہے اور جو ایسی جوب ہے جس کے لئے ایکسپیئرنس چاہیے لیکن آپ کہتے ہیں جی میں نے آپ سیوی بیج دیا یا باقی اللہ تعالیٰ بہتر ہے انشاءاللہ یہ ضرور مل جائے گی دیکھ لینا میں اللہ دعا کروں گا میری ساری دعایں قبول ہوں گی ایسے نہیں ہوتا جب آپ کوئی بھی سیوی بیجتے ہیں اس ملک کے اندر بھی دنیا کے کسی ملک کے اندر بھی آپ نے اس سیوی میں اگر آپ کے پاس جوب بھی بندہ سیوی چیک کر رہا ہوتا ہے آپ کی جوب دینے کے لئے وہ پر چیک کرتا ہے کہ آپ کے پاس ایکسپیئرنس ہے ہے کے نہیں ہے جو جوب انہوں نے ایڈورٹائز کی ہوئی ہے اس کے مطابق کہ آپ کی سیوی میں جو لکھا ہوئا ہے کیا اس کے لئے آپ کے پاس ایکسپیئرنس ہے کے نہیں ہے ہاں قرید اگر آپ کا ایکسپیئرنس کام ہے لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر دوسرا ٹیلنٹ زیادہ ہے تو پھر بھی آپ کا چانس بن سکتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس ایکسپیئرنس بھی نہیں ہے کوئی اور ایسی خوبیوں بھی آپ کے لئے ہیں تو پھر آپ کے پھر وہ موجزہ ہی ہوگا آپ کو پتا ہے موجزے پھر بہت کم ہوتے ہیں ہر ایک ایک ایسا موجزہ نہیں ہوتا اگر ہر ایک ایسا موجزہ ہونا شروع ہو جائے پھر موجزے کی اہمیت بلکل ختم ہو جائے گی تو میرا مستحصیح رابہ اکین کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر پہلے آپ قابلیت لے کے آپ کائنات کو بنانے والے کے سامنے پیش ہو رہے ہیں جب وہ کائنات کا بنانے والا وہ عام کو جج نہیں ہے جس کو جو صرف ثبوت کے سامنے ثبوت جھوٹے ہوں یا سچے ہوں اس کے پر فیصلہ سنا دے گا کائنات کا بنانے والا رحیم و کریم ہے وہ آپ کے اندر اور باہر آپ کی ساری زندگی کے حالات و فاقیات کو جانتا ہے تو وہ اس کے مطابق جب آپ پیش ہوں گے تو آپ کے اندر کوئی ایسی بات ہونے چاہیے آپ کے مانگنے کے اندر کوئی ایسی بات ہونے چاہیے کہ آپ کی دعا کو قبول کر لے دعا کا قبولیت کے لیے میں نے جو اس راز کو پایا ہے اور میں نے ہر بندے کے ساتھ جس بندے کے ساتھ میں نے شیئر کیا ان کو اس بارے میں کاؤں جا بھی ہوئی ہے دیکھیں اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کی تین وجوہات ہو سکتی ہیں نمبر ون ابھی آپ اس چیز سے قابل نہیں ہے ابھی آپ کو انتظار کرنا پڑے گا نمبر ٹو وہ چیز آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے ابھی تو آپ کو لگ رہا ہو کہ وہ چیز آپ کے لیے ٹھیک ہے لیکن لیکن لانگ ران کے اندر لمبے عرصے کے لیے چیز آپ کے لیے ٹھیک نہیں اس لئے آپ کو چیز نہیں مر سکتی نمبر ٹین جو ہے وہ آپ کو اس سے بہتر چیز ملے گی تھوڑی دیر کے لیے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے لیکن بعد میں اگر پاس چلا ہے کہ میرے ساتھ جو بھی وہ اچھا ہوگا اور یہ میرے ساتھ میرے ساتھ کئی دفعہ ہو چکا ہے صحیح لوگ کہتے ہیں جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے اس ٹائم پہ اگر مجھے چیز مل جاتی ہے میرے لیے نقصان دے ہوتی وہ یہی وجہ ہوتی ہے بندر ہر بندر اس سے مطلب جذبات میں دوائیں تو مانگ رہا ہوتا ہے لیکن بنانے والے کو کائنات کے مالک کو پتا ہوتا ہے کس کے لیے کونس چیز اچھی ہے تو یہ تین وجوہات ہی ہو سکتی ہیں دعا قبول نہ ہونے کی اس لیے میرے آپ نے درہاست ہے کہ آپ کا اندر جو ہے اور آپ کی زبان پہ جو ہے وہ ایک جیسی ہونے چاہیے ہمارے معاشر میں کیا آ چکا ہے کہ ہمارے میں تضاد آ چکا ہے اور تین چیز ہوں گا ہمارے دل میں کچھ ہو رہا ہے ہماری زبان پہ کچھ ہو رہا ہے ہمارے ایکشن ڈیفرنٹ ہے اور ہم چاہتے ہیں ہمارے سے موجزے بھی ہوں ایسے نہیں ہوتا دیکھیں کوئی بھی انسان جو ہوتا ہے وہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا کچھ انسان کے اندر اچھائیاں برائیاں ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں وہ انسان اپنا جج خود دے ہو سکتا ہے خود فریدی کا شکار نہ ہوں خود فریدی جو ہوتی ہے سب سے بڑی بیماری ہے خود فریدی کا مطلب جو ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے میں تو پرفیکٹ میں اندر کوئے کیا خرابی ہو سکتی ہے جب بھی دعا مانگے آپ کو میں سمپل فارملا بتاتا ہوں آپ کو یقین کریں آپ اس بارے میں وہ کامیابی ہوگی دعا قبولیت کے دو طرقے کار ہیں نمبر ون آپ اللہ سے وعدہ کریں یا اللہ میں دعا قبول کر لو میں اپنے اندر سے ایک برائی نکال دوں کا وہ آپ کا اللہ کا دلہ کے درمیان وعدہ ہونا چاہیے اور یہ وعدہ ہو جب ساری زندگی کے لئے ہونا چاہیے مرتے دم تک اور آپ کو کسی ساری یہ شیئر کرنے کے ضرورت نہیں ہے آپ نے اندر سے کوئی بھی ایک برائی جو سمجھتے ہیں چھوٹی برائی ہو یا بڑی برائی ہو وہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے اس کو اپنے زندگی سے نکال دیں پھر دیکھیں آپ دعا قبولیت انشاءاللہ آپ کے دعا ضرور قبول ہوگی اگر آپ کے ذہن میں اس وقت کوئی ایسی چیز نہیں آ رہی جب برائی کے بارے میں پھر آپ اللہ سے وعدہ کریں یا اللہ میں اپنے اندر یہ ایک اچھی بات دال لوں گا اب میں اپنی زندگی کرنے ایک اچھی چیز شامل کر لوں گا وہ جو اچھی چیز شامل کریں گے وہ بھی آپ دیکھیں کئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں جو ہم زندگی میں نہیں کر رہے ہوتے کسی وجہ سے وہ آپ کا اللہ اللہ کے درمیان وعدہ جو ہے وہ مرتے دام تک کھونا چاہیے آپ کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ان دونوں سے کوئی بھی ایک وعدہ کر سکتے ہیں پھر دعا مانگیں انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی تین چیزیں انسان کی زندگی لے اہم ہوتی ہیں میں بار بڑھ کہہ چکا ہوں نمبر ایک جو ہوتی ہے ایمان کی طاقت کہ اس کا ایمان ضبوط ہونا چاہیے نمبر دو جو ہوتی ہے وہ دل کا سکون ہوتا ہے دل کا سکون بہت اہم ہے آپ جتنے مرضی امیر کیوں نہ ہوں اگر لیکن آپ کا دل کا سکون آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کی زندگی ایک عذاب سے کم نہیں ہے نمبر تین جو ہوتی ہے اچھی صحت ہوتی ہے اچھی صحت جو ہوتی ہے وہ چیز کے زامن ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی کام جو ہوتا ہے اس کا منعقصہ کر سکتے ہیں اور اپنے خواب جو ہیں اور اپنے گولز کو حاصل کر سکتے ہیں اور ایک اچھی خوشحال دنگی گزار سکتے ہیں یہ تین چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں اس لئے جب بھی دعا مانگیں پہلے ان دو چیزوں کو دیکھیں آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی دوسری اپنی قابلیت کو بھی دیکھیں میرے کوئی ایسی بات جو کب ساندنا یہ ماتا چاہتا ہوں میں تھانکی باری مچ